ناظرین اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ایک کرائم سٹوری کا ڈراؤپ سین مشرف دور میں قید دو بھائی امریکی جیل گوانتا نام محبے سے رہا گوانتا نام محبے بدنامہ زمانہ جیل تھی جو کہ مشرف دور میں امریکہ نے بنائی تھی بیس برس کا بیٹا پہلی بار والد سے گلے ملا ناظرین اکرام امریکہ کی فوجی جیل گوانتا نام محبے میں بیس سال سے قید پاکستانی دو بھائیوں کو بغیر کسی الزام کے رہا کر دیا گیا ناظرین اکرام عبدالور محمد احمد کو جو ہے وہ دوزار دو میں پاکستان سے گرفتار کیا گیا تھا امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا کہ عبدالربانی القاعدہ کا ایک سیف ہاؤس کا منتظم تھا جبکہ ان کا بھائی اس تنظیم کے رہنماؤں کے لیے سفری انتظامات اور فرنس کا اتمام کرتا تھا بھائیوں نے الزام لگایا تھا کہ گوانتا نام محبے منتقل کرنے سے قبل سی ای افسران نے ان پر تشدد کیا ناظرین اکرام دونوں بھائیوں کی دوزار اکیس میں رہائی کی منظوری دی گئی تھی مگر ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ اس کے بعد بھی کیوں قاعد میں رہے احمد ربانی کی گرفتاری کے بعد اس کے آئے بیٹے کی ولادت ہوئی احمد ربانی اپنے بیٹے سے کبھی نہیں مل سکا تھا ناظرین اکرام اس یہ صورتحال ہے جسٹس چیریٹی کی ڈیریکٹر مایہ فوہ جنہوں نے گزشتہ برس تک احمد ربانی کی دارت میں نمہندگی کی تھی ان کی دو دہائیوں کی قید کو ایک علمیہ قرار دیا جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دور میں امریکہ اپنے بنیادی سنوں سے کسی حد تک بڑھ رک گیا تھا مایہ کے مطابق انہوں نے ایک بیٹے ایک شہر ایک باپ کے خاندانے کو لٹا اس نانصافی کا کبھی ازالہ نہیں کیا جا سکتا ان کے مطابق تباہ کم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نجیے میں ہونے والے نقصانات کا مکمل حساب تب ہی ہو سکتا ہے جب گونتانہ موبے کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے کیوبا میں قائم گونتانہ موبے کے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلی بوش نے دوزار دو میں نیو یارک میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور نائن الیون کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد دہشت گردی کی کاروئیوں میں مجتبہ غیر ملکی افراد کے لیے تیار کیا تھا یہ کیوبا میں قائم تھا جی یہ جیل امریکی بہریہ کے ایک اڈے کے اندر واقع ہے لیکن قیم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے تفتیش کے طریقے میں سے جنگی جنائم کی علامت کا روب دار گیا ناظرین اکرام ناکدین کا کہنا کہ یہ تشدد کے مطابع ہے کیونکہ یہاں شک اپنے آپ اور غیر ملکوں کو طویل عرصے تک بغیر مقدمہ چلائے رکھا جا رہا ہے واضح ہے کہ اس وقت اس کیلخان میں صرف بتیس قیدی ہیں دوزار تین میں اپنے روج پر اس جیل میں ایک وقت میں چھ سو اسی قیدی تھے امریکی صدر جو بیٹن کا کہہ رہا ہے کہ انہیں میدہ کہ اس جیل کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا امریکی میکمہ رفاہ نے بھی اس جانب واضح شہرہ کیا کہ اس جیل کو بند کر دیا جائے گا پیٹنگون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان اور دیگرہ تحادیوں کی جانب سے قیدیوں کی تعداد کو ذمہ داری کے ساتھ کم کرنے اور پلاخر گونتانہ موبے کے جیل کو بند کرنے پر امریکی کو شک کی حمایت کرتا ہے یہ کہنا ہے پیٹنگون کا تو یہ جناب صورتحال ہے کہ مشرف دور میں کہے دو بھائی امریکی جیل سے رہا ہو گئے ہیں بیس برس کے بعد پہلی بار وہ اپنے گھرمنوں سے ملے ہیں اور ان کے پر یہ جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا تھا یہ دیفنیٹلی جو محذب دنیا اس کے موں پر ایک زناٹے دار تھا پڑا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ